ہمارے جیون میں کام کرتی ہے کس طرح جیون میں ہمارے کام کرتی ہے میتہ بھاؤنا تو اس کے بارے میں میں بتانے کا پریاد کرتا ہوں تو میتہ بھاؤنا کیا ہے میتہ بھاؤنا کا مطلب ہے نیسوارت بھاؤ سے کرنے کی ایک بھاؤنا ایموشنز کام کرنے کی ہیلپنگ نیچر تو یہ تو ایک شورٹ فارم ہو گیا لیکن یہ جو یہ جو میتہ بھاؤنا ہے اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے اور یہ جنریٹ کیسے ہوتی ہے اسے میں بتانے کا میں پریاس کروں گا میرا یہی فوکس رہے گا آج کے پروسن میں تو میں ایک چھوٹی سی کہانی کے روپ میں ویسے کی سپستہ رکھنا چاہوں گا کہ ہماری جو بھاؤنایں ہیں کس طرح سے کام کرتی ہیں تو یہ بہت پرانے بہت پرانے سمیں کی بات ہے آپ ایسا کہ سکتے ہوگی بہت دکال کے سمیں کی بات ایک راجہ ہوتا ہے تو راجہ جیسے وہ گھومنے نکلتا ہے آئی دن نکلتا رہتا تھا بجار میں گھومنے کے لئے نکلتا تھا اپنی سواری کے ساتھ ہاتھی کی سواری کے ساتھ نکلتا تھا تو ایک چندن کا ویپاری ہوتا ہے چندن لکڑی ہوتی ہے اس کا ایک ویپاری ہوتا ہے تو وہ ویپاری اس راجہ کو دیکھتا تھا اور دیکھنے بعد اس کے مند میں کچھ بھاؤنایں آتی تھی ویچار آتی تھی اور وہ بھاؤنایں وہ ویقت نہیں کر پاتا تھا لیکن راجہ راجہ جو اتنا جرور سمجھتا تھا کہ یہ ویپاری میرے بارے میں اچھی بھاؤنا نہیں رکھتا تو کچھ دن کے بعد یہ سب سلسلہ چلتا رہا جب دھیرے دیرے چلتا رہا چلتا رہا تو ایک دن راجہ کو رہا نہیں گا تو اپنے منتری جو اس کے ساتھ چلتے تھے تو منتری سے کہا کہ میں بجار میں جیسے گھومتا ہوں لیکن میں اس چندن کے ویپاری کو دیکھنے کے بعد میرا ایسا من کرتا ہے کہ اس کو فانسی کی سجا سنا دوں تو حالانکہ اس نے کوئی اپراد نہیں کیا لیکن پھر بھی پتہ نہیں من میں کچھ ایسی باتیں آتی ہیں کہ اس کو میں فانسی کی سجا سناوں گا تو منتری گھبرایا اس نے کہا یہ تو بہت ہی عجیب بات ہو جائے گی کہ اس نے کوئی اپراد بھی نہیں کیا اور راجہ کسی بھی دن اس کو موت کی سجا سنا سکتا ہے تو منتری نے کیا کام کرا وہ اپنا بھیس بدلنے کے بعد وہ چندن کے ویپاری سے ملتا ہے اور اسے ایک سادھان آدمی کے روپ میں بات چیز کرتا ہے کہ آپ کے کیسے حال ہیں کیسے چل رہا ہے تو اس نے کہا میرا بہت ہی برا سمیہ چل رہا ہے ملت لکڑی جو میری چندن کا جو بیپار ہے ملکل ٹھپ پڑا ہے کوئی خریدنے آتا ہی نہیں تو اس لیے میں کئی بار من میں یہ بہت بار من میں یاتا ہے کہ جب کبھی یہ راجہ کی موت ہوگی یادی یہ راجہ مر جائے تو تب میری چندن کی لکڑی پکنگی اور اس سے میرا بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ جو منتری تھا وہ اس کی بات کو سمجھ گیا اس نے کہا یہ تو بہت ہی گلت بھاؤنا سے دربھاؤنا سے راجہ کے بارے میں سوچ رہا تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے اس نے اپنا پریشیاں نہیں بتایا اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی چندن کی لکڑی کچھ لکڑی خرید لیتا ہوں تو منتری نے اس کی کچھ لکڑی خرید لی اور خریدنے کے بعد ان کو اچھی طرح سے پیک کر کے اور راجہ دربار میں گیا منتری دربار میں جیسے جاتا ہے اور راجہ کو وہ چندن کی لکڑی بہت سگندیت لکڑی تھی اس کو بھیٹ دے دیتا ہے تو راجہ اس سے پوچھتے ہیں کہ منتری جی یہ کہاں سے لائے یہ وہ چندن کا بھیاپاری ہے نا اس نے آپ کو گفٹ دیا ہے انام میں بھیٹ کیے یہ لکڑی تو وہ لکڑیوں کو دیکھا بہت جب ٹچ کر کے دیکھا تو راجہ بہت خوش ہو گیا اس میں کیونکہ بہت اچھی سگند آ رہی تھی مہک آ رہی تھی تو راجہ بہت خوش ہو گیا راجہ نے خوش ہو کر کے بہت سارے سونے کے سکھے اصرفی پیسہ اس جو دکندار تھا اس کو بلکہ انام کے سوروپ وہ دے دیا اب جیسے جو انام دیتا ہے تو اس کو بھی واپس کرنا پڑتا ہے نا تو راجہ صاحب نے جو ہے بہت سارے سونے کے سکھے اصرفی اور پیسہ دھن دولت کافی دینے کے بعد منتری کو کہا ہے اس کو بیاپاری کو دے دینا تو بیاپاری کے پاس جیسے پیسہ سونا پہنچتا ہے تو اس کا من جو ایک دم سکھارا اتمک بن جاتا ہے کہ راجہ تو یہ بہت اچھا ہے میں دیکھ خامکہ اس کے بارے میں گلت باتیں سوچتا تھا تو پھر اس نے جو پھر اس کی ایموشنز ایک دم چینج ہو جاتی ہیں راجہ کی پرتی کہ راجہ جو ایسی راجہ تو ہمارے ہمارے راجہ ہمیشہ رہنے چاہیے اچھے راجہ ہیں یہ تو بہت ہی بڑھیا راجہ ہے یہ تیر گائیو بنیں یہ سوست رہیں ان کا وکاس ہو تو ایسی بھاونہیں وہ کرنے لگا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ویاپاری نے اپنی بھاونہیں راجہ کے پرتی ویقت نہیں کری لیکن جو جو ہمارے جو گلت بھاونہیں ہوتی ہیں وہ ہمارے فیش پا جاتی ہے ہمارا جو فیش ہے یہ اکترہ سے بھاونہوں کا ایک میرر ہے ایک سیسا ہے جو دوسرا آدمی آسانی سے پڑھ سکتا ہے آسانی سے دیکھ سکتا ہے کہ اس کے مند میں میرے پرتی کیا چل رہا ہے تو یہی یہی ریڈنگ راجہ نے ویاپاری کے فیش کو ریڈنگ کر کے پتہ لگایا کہ یہ میرے بارے میں گلت بھاونہ رکھتا ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو ایموشنس ہیں اتنی شٹرونگ ہوتی ہیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ آدمی جو ہے اس بھاونہوں کے وسیبوت ہو کر کہی آدمی دوسرے کی بات کو یا کہنا چاہیے اسی سے آدمی دوسرے سے دوستی کر سکتا ہے اسی سے آدمی دسمنی ہو جاتی ہے تو یہ بہت بہت ہی شٹرونگ بہت طاقتور ہوتی ہے میرے بھاونہ تو کہنے کا مطلب یہ بھاونہ جو ہوتی ہے اب یہ بھاونہ میں اس کے بارے میں ایک ایک جمپل اور دوں گا اب کیونکہ ہم نے کل ہی دھمچک پرپتنائی دیوس منایا ہے دو ہزار پانچ سو سرسٹوہ دو ہزار پانچ سو سرسٹوہ جو یہ دھمچک پرپتنائی دیوس ہم نے منایا اور یہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جیسے بھگوان بودھ نئی نئی ان کو بودھی پرابت ہوئی تھی اور بودھی پرابت کرنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے یہ ہی دیکھاتا کہ میں میرے کو جو یہ نیا مارگ نیا نئی بودھی جو پرابت ہوئی ہے تو میں لوگوں کو سمجھاؤں گا لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا ایسا ان کے تھوڑی من میں چل رہا تھا کہ یہ جو ایک نیا مارگ ہے یہ ادھیاتمک مارگ ہے یہ ادھیاتمک مارگ جو ہے ملکہ لوگوں کو پتہ نہیں سمجھ میں کیونکہ لوگ سنساری لوگ ہیں سنسار میں لوگوں کا جیون جاتا ہے سنسار میں اپنا سپ دیکھتے ہیں اور یہ مارگ سنسار سے الگ ہٹ کے ہے ان کو سمجھ میں آئے گا کی نہیں آئے گا ایسا من میں چل رہا تھا تو انہوں پہلے سب سے پہلے ان کا جو دھیان گیا ان کے جو گروہ رہے تھے جنہوں نے دھیان سکھایا تھا ادھک رام پتھ تو اس کے بارے میں اس کے بارے میں جیسے دھیان کیا تو پتہ لگا کہ وہ ان کا بھی شریر پورا ہو چکا ہے ایک گروہ اور تھے تو ان کا بھی پتہ لگا ہے کہ ان کا بھی شریر پورا ہو گیا تو پھر انہوں نے سوچا کہ میرے جو پانچ ششیے تھے جو پانچ ششیے پونڈیے بھدیے بھب مہانام اسوڈیت نام جو ان کی پانچ ششیے تھے انہوں نے سوچا کہ انہوں نے میری بہت سیوہ کری ہے کیوں نے یہ جو نیا مارگ ہے انہی کو دوں اور اس کے بعد انہوں نے ایک پورے سنسار پہ درستی ڈالی درستی ڈالنے کا مطلب ہے انہوں نے دیکھا کون کون لوگ ایسے ہیں جو میرے اس نئے مارگ کو سمجھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ درستی ڈالنے کے بعد تو ایک طالعب کے روپ میں ایک اکجامپل کے روپ میں طالعب کا ایک اکجامپل دیتے ہیں طالعب میں جو پسپ کھلتے ہیں بہت سارے پسپ کھلے رہتے ہیں تو وہ پسپ جو کھلے رہتے ہیں پسپ پسپ تو ایسے ہوتے ہیں وہ پانی میں نیچے دھسے رہتے ہیں پانی کے اندر ہی رہتے ہیں وہ اوپر نہیں اٹھ پاتے ہیں پانی سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں اور دوسرے ٹائپ کے جو پھول پسپ ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی وہ پانی سے اوپر نکلی آتے ہیں اور کبھی وہ پانی میں نیچے ڈوب جاتے ہیں تو اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور تیسرے پرکار کے جو لوگ ہوتے ہیں پسپوں کے ایکجامپل سے انہوں نے بتایا کہ وہ پوری طرح سے کھلے ہوئے ہیں مطلب وہ پانی سے بہار ہیں تو جو پانی سے بہار جو پسپ کھل رہے ہیں وہ بہت کم کھلے ہوئے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے بھگوان بودھ نے یہ تالاب کے ایکجامپل کے دوارہ دنیا میں تین اوستہوں کے لوگ یا تین مانسک اوستہوں کے لوگ رہتے ہیں تین طرح کی مانسک اوستہ پہلی مانسک اوستہ کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سنسار میں پوری طرح ڈوبے رہتے ہیں سنسار کو اپنا سکھ سمجھتے ہیں تو ایسے لوگ وہ ایسے لوگ وہ ادھیاتمیتہ کو نہیں سمجھیں گے کیونکہ وہ سنسار کے اندر ہی دھسے رہتے ہیں دوسری پرکار کے لوگ ایسے ہیں جو کبھی ملک ادھیاتمیتہ ہوتے ہیں اور کبھی سنساری رہتے ہیں تو اس ٹائپ کے لوگوں میں ملک آپ جیسے لوگ آتے ہیں ہم جیسے لوگ آتے ہیں کہ کبھی کبھی جاتر سنسار میں ہمارا سمجھ آتا ہے اور کبھی کبھی ہم ادھیاتمیتہ کی طرح بھی جاتے ہیں ادھیاتمی بھی بنتے ہیں تو یہ جو ہم ادھیاتمیتہ بنتے ہیں تو یہ کچھ سمیے کے لئے ادھیاتم ہم بن جاتے ہیں لیکن زیادہ سمیے ہمارا کیا سنساری سمجھ رہتا ہے تو دوسری ٹائپ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں لیکن تیسری ٹائپ کی جو لوگ ہوتے ہیں دنیا میں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وہ پوری طرح وہ پسپ کی طرح کھلے رہتے ہیں ملہب وہ سنسار سے اوپر اٹھ چکے ہیں وہ سنسار سے ایلپت ہو گئے ہیں سنسار سنسار کا پربھاو ان پہ نہیں پڑتا تو اس طرح سے انہوں نے پورے دنیا کو دیکھا کہ تین طرح کی مانسی کا وستہ کے لوگ ہیں تب انہوں مجھے نسکرس نکالا کہ مجھے جو سنسار میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں ان کے پاس نہیں جانا جو کم سے کم جو کھلے ہوئے لوگ ہیں کب پہلے ان کے پاس جانا ہے جو جو گرہ تیاغی ہیں جنہوں نے اپنے ملہب ادھیاتمتہ کے لیے کچھ نیا خوجنے کے لیے سچا سچائی کا مارک خوجنے کے لیے انہوں نے گھر کو تیاغا ہے سنسار کو تیاغا ہے مجھے ان لوگوں کو یہ چیز نیا مارک دینا ہے تو یہ سوچ کر کے وہ اس میں آتے ہیں اپنا سارنات آتے ہیں مرکدائے ون میں ہم سب جانتے ہیں مرکدائے ون جو ہرنوں کا ملدب ایک طرح سے ون ہوتا ہے اس میں ہرن زیادے ہوتے ہیں اس لیے مرکدائے ون کہلاتا ہے تو وہاں پر جیسے پہنچتے ہیں تو دور سے ہی انہوں نے دیکھا کہ یہ جو صدھارت ہے یہ چلا آ رہا ہے یہ پت بھرشت ہو چکا ہے اسے ملدب جو کشت کا جو جیون ہے ساری ری کشت دینے کے دینے کا جو جیون ہے اس کو سہن نہیں ہو پایا اس کو سہن نہیں کر پایا اس لیے پت بھرشت ہو گیا ہے تو ہم اس کا سواگت نہیں کریں گے ہاں یہ ہے کہ یہ راج گھرانے میں پیدا ہوا ہے اس لیے ایک آسن اس کے لیے رکھ دیں گے اس کی اچھا ہوگی تو بیٹھ جائے گا نہیں اچھا ہوگی تو چلا جائے گا ایسا کر کے وہ پانچوں کے پانچوں اپنے سنکل پر تڑ تھے اور دھیرے دھیرے تتھاگت ان کی طرف آتے ہیں اور دھیرے دھیرے جب انہوں نے دیکھا دور سے پہلے دور سے دیکھ رہے تھے پھر پاس آئے پھر پاس آئے پھر اور پاس آئے تو جیسی بھگوان بودھ ان کے پاس آتے ہیں تو ان کے کونفیڈنس لیول کو دیکھ کر کے ان کے اوراں کو دیکھ کر کے ان کا جو ملکہ پوزیٹیو نیس کو دیکھ کر کے ملکہ نیگٹیو نیس تے بلکل ختم ہو چکی تھی بھگوان بودھ کی تو اس کو دیکھ کر کے وہ اپنے نشے پہ یا اپنے سنکل پر ملکہ ٹھک نہیں پائے وہ ساتھ پانچوں کے پانچوں بھگوان بودھ کے سواگت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کوئی ان کا چیور لینے لگا کوئی ان کا پاتر لینے لگا کوئی ان کا پیر دھونے کے لیے پانی لیا کوئی آسن بشانے میں لگ گیا سارے کے سارے ان کی آؤ بھگت میں پہلے کی طرح ہے ویسے ہی لگ گئے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں تو یہ جو یہ میتہ بھاونہ ہی تھی بھگوان بودھ کے اندر اتنا جبردست اٹھرکشن تھا یہ جس کو وہ پسند نہیں کر رہے تھے اس کا وہ سواگت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ یہ اتنے سکتی سالی میتہ بھاونہ ہوتی ہے اس میتہ بھاونہ کے بارے میں میں آلکہ یہ کافی میں نے بتا دیا کہ میتہ بھاونہ واسطہ میں بہت سٹرونگ ہوتی ہے لیکن ایک دو باتیں میں اور بتاؤں گا اس کی میتہ کے بارے میں تو یہ جو ہماری جو میتہ بھاونہ ہے یہ اس طرح سے آپ مان لیجے تو یہ جو ہم آدمی جو بیمار پڑھتا ہے آدمی بیمار ہوتا ہی اس لیے ہے کہ ہمارے اندر جو ایک اُسل بھاونہوں کا پرویش ہوتا ہے یہ نیگٹویٹی پرویش کر جاتی ہے ہمارے اندر اور نیگٹویٹی جو ایک اُسل بھاونہ ہیں یہ سب سانسارک بھاونہ ہیں جسے ہمارا من جو پریشان لیتا ہے تو ایک اُسل بھاونہ ہیں جیسے ہی ہمارے گھر اپنے من میں آئیں گی تو جیسے ہی من میں آئے گی ایک اُسل بھاونہ ویسے ہی ہمارا جو وہ اتنا شٹرونگ رہتی ہے وہ بھاؤنا کہ ہمارے شریر کو بھی ویسے ہی بنا دیتی ہے ہمارا شریر بھی بیمار ہو جاتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بھاؤنا مہتہ بھاؤنا یا یہ بھاؤنا اور ہمارا شریر دونوں کو ریلیٹیڈ ہوتا ہے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تو یہ جو ایموشنس ہیں یہ ایموشنس جسے کہتے ہیں من کہتے ہیں یہ من ہی ایموشنس سے بھرا رہتا ہے تو یہ من کیا ہے من کو فیجیکل ایکجسٹنس تو ہے نہیں لیکن من کو ہم ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیفنیٹلی یہ ارجہ ہے یہ بہت بڑی ارجہ ہے طاقت ہے تو اس ارجہ کو ہم بہت ہی سکاراتمک طریقے سے اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں اچھا بنا سکتے ہیں اس سکارات بھاؤنا کو اچھا بنا سکتے ہیں اور اس کو گلت بھوے میں لگے کہ تو نگارات مorted بنا سکتے ہیں تو نگارات اس میں جائیں گے تو بیمار پڑھ جائیں گے ہوگسم کے بعد یہ ہم بیمار پڑھیں گے تو ڈپرسن ہے بہت ساری بیماریاں ہمارے اندر آتی ہیں بہت ساری بیماریاں آتی ہی اس لیے ہے کہ ہمارا من اچھا نہیں ہے ہمارا من اچھا نہیں ہے اس لیے بیماریاں کا جب پرکوف ہے ہمارے اندر گھر کر جاتا ہے اور تب ہم پھر بیماریوں کے سکر میں ڈاکٹروں کے چکل لگانے پر جاتے ہیں اسی لیے میتہ بھاؤنا بہت مضبوط بھاؤنا ہوتی ہے اور میتہ بھاؤنا پرابت کرنے کے لیے میتہ بھاؤنا کو لانے کے لیے آدمی پھر اس کے پیچھے ملکہ کام کرنا چاہیے اس کے لیے پڑ چڑھ کے کام کرنا چاہیے تو یہ اور کس طرح کی بھاؤنا ہونے چاہیے میں ایک دو ایک جامپل ہماری میتہ بھاؤنا جب سٹرونگ ہوتی ہے تو اتنی سٹرونگ بن جاتی ہے جیسے ایک ایک جامپل دیا جاتا ہے بھاگوان بودھ کا بھی ایک جامپل ہے یا ایسے کہہ سکتے ہو جیسے یہ ہماری جو دھرتی ہے یا پرتھوی ہے پرتھوی کو یعنی آپ کتنائیں بھی کھو دو کتنائیں بھی اس پہ کچھ بھی کرو تو پرتھوی کبھی پرتھکار نہیں کرتی ری ایکٹ نہیں کرتی تو ایسے ہی آدمی کا پوزیٹیو نیس آدمی کے اندر ایسے آنی چاہیے یا دی اس طرح کی سکارہ پر بھاؤنا آدمی کے اندر آ جاتی ہے تو کوئی آدمی آپ کو کتنی گالی دے کتنا ہی آپ کو ایکوصل کرتا ہے کوئی آدمی کتنا ہی دھکا دے لیکن آپ کا من جو ہے وہ ری ایکٹ نہیں کرے گا تو ایسی میتہ بھاؤنا آنی چاہیے ایسی میتہ بھاؤنا آنی چاہیے جاتا ہے جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے ندی ہے تو ندی کو ہمیچ چاہیں کہ ندی میں آگ لگا دیں اور ندی میں آگ لگا کرنے کے بعد اس کو سارے کو اڑا دیں اس کا پانی اڑا دیں تو یہ سمبھاؤ نہیں ہے تو ایسی ہی میتہ بھاؤنا کا ملک اتنی سٹرونگ بھاؤنا ہوتی ہے کہ اگر میتہ والا آدمی ہے تو اس کے اندر آپ کتنے بھی کتنے بھی بڑا سترو ہو کتنے بڑا دشمن ہو تو اس کا بھی اثر اس کے اوپر نہیں پڑے گا تو یہ اس طرح کی میتہ بھاؤنا ہونی چاہیے اس طرح کی میتہ بھاؤنا ہونی چاہیے کہ آکاس میں کوئی پکچر تصویر بنانا چاہے لیکن وہ تصویر بنانا نہیں پائے گا تو یہ ہمارے من کی چھویر ہمارے من پہ کسی طرح کا بھی جو سنسکار ہے نیگیٹیو سنسکار وہ پڑتا نہیں ہیں تو ہمیشہ پوزیٹوی نیس پوزیٹوی نیس پوزیٹوی نیس ہی آتی ہے سکارت میں بھاؤنا ہی آتی ہے سکارت میں بھاؤنا ہی آتی ہے تو یہ سکارت میں بھاؤنا بہت مضبوط بھاؤنا ہوتی ہے میں اس کے بارے میں ایک ایک دامپل ہوگی نا چاہوں گا جیسے سکارت میں بھاؤنا ہی آتی ہے